پاکستان کے لیے مشکل ہوگی کل جب پاکستان کھیلے گا کیونکہ نوے عوض پاکستان کو کھیلنے اور آٹھ وکٹے پاکستان کی باقی ہیں بہت کچھ داروں مدار ہوگا بابر آزم سرفراز احمد اور سعود شکیل کی بیٹنگ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپنے یوٹیوب چینل ایم آئی بی سپورٹس پر میں ہوں مرزا اقبال بیگ پاکستان اور نیوزیلنڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان دو ٹیسٹ میچوں پر مشتمل سیریز کا پہلا کرکٹ ٹیسٹ میچ جو نیشنل سٹیڈیم کراچی میں جاری ہے اب فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گیا ہے اس میچ کے دو ہی نتیجے برامد ہو سکتے ہیں یا تو پاکستان اس ٹیسٹ میچ کو بچانے میں کامیاب ہو جائے یا پھر کیوی بولرز کل پاکستان کی بکیہ آٹھ وکٹے لے کر اپنی ٹیم کو فتح سے ہم کنار کرائیں بنایا تھے اس طرح پاکستان کی ٹیم اس برطری سے جو نیوزیلنڈ نے ایک سو چوتہ رنز کی حاصل کی اس سے اب بھی ستانگے رنز پیچھے اور اس کی آٹھ وکٹے باقی ہیں آج عبداللہ شفیق سترہ اور شان مسود دس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے امام اللہ چالیس سے زائد رنز بنا کر کریس پر موجود ہے اگر دیکھا جائے تو آج کے دن کا کھیل جو ہے وہ بتیس سالہ کین ویلیمسن کے نام رہا کین ویلیمسن نے آج ٹیس کرکٹ میں اپنی پانچویں ڈبل سینچی سکور کی اور جب انہوں نے ڈبل سینچی مکمل کی تو کیوی کپتان ٹیم ساؤڈی نے نیوزیلنڈ کی اننگز چھ سو بارہ رنز نو کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کرنے کا فیصلہ کیا اگر دیکھا جائے تو بڑی امدہ بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اگرچہ چانسز تو ملے کین ویلیمسن کو لیکن کہتے نا کہ قسمت بھی بہادروں کا ساتھ دیتی ہے ویلیمسن نے ٹیس کرکٹ میں اپنی پچیسویں سینچی مکمل کی تھی کل اور آج انہوں نے ڈبل سینچی بنائی اس طرح یہ ان کی پانچویں ڈبل سینچی ہے ٹیس کرکٹ میں اور پاکستان کے خلاف یہ ان کی دوسری ڈبل سینچی اسے قبل جنوری دو ہزار اکیس میں کرائیس چرچ میں انہوں نے پاکستان کے خلاف دو سو اور تیسرنز بنائے تھے اور کین ویلیمسن نے جو پانچ ڈبل سینچیاں بنائی ہیں ان میں ایک بنگلہ دیش کے خلاف ایک ویسٹنڈیز کے اور ایک سری لنکا کے خلاف انہوں نے سکور کی ہے اب سے بارہ برس قبل جب کین ویلیمسن نے اپنا ٹیس کریئر احمد آباد میں بھارت کے خلاف شروع کیا تھا تو وہ اپنے کریئر کے پہلے ہی ٹیس میٹ میں سینچی سکور کرنے میں کامیاب ہوئے تھے اور ویلیمسن کی لہو میں سپورٹسمن کا خون دور رہا ہے ان کے والد انڈر سیونٹین کی سطح پر کرکٹ کھیلے ان کی والدہ جو تھی وہ والی بال کی پلیئر تھی اور ان کی بہنیں بھی والی بال کھیلتی ہیں اور کین ویلیمسن بڑے کام کوائٹ کپتان بھی رہے ہیں جو ٹیس میچز میں اب تو وہ ٹی ٹوینٹی اور ونڈے میں نیوزیلینڈ کی کپتان ہی کریں گے اور بڑے کام کوائٹ ہیں کوئی ایکسپیشنز شو نہیں کرتے لیکن ان کا شمار دنیا کے چند بہترین بیٹسمنوں میں ہوتا ہے آج انہوں نے نو گھنٹے تریپن منٹ تک بیٹنگ کی جسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان میں کتنا ٹیمپرامنٹ ہے کین ویلیمسن نے دیگر بیٹسمنوں کو یہ بتایا کہ اس پچ پر کیسے کھیلائے جاتا ہے آج جب نیوزیلینڈ نے اپنی اننگز شروع کی نامکمل اننگز تین سو چالیس رنس چھے کھلاڑی آؤٹ پر تو بڑی زبردست پارٹنرشپ ہوئی ساتھیں ویکٹ کے لیے اش سوڈی اور کین ویلیمسن کے درمیان جو ایک سو انسٹ رنس کی پارٹنرشپ تھی جس کی وجہ سے کیوی ٹیم جو ہے وہ چھے سو بارہ رنس سکور کرنے میں کامیاب ہوئی پاکستان کے لیے یقیناً اش سوڈی نے بھی آج نیس سینچی بنائی اور پاکستانی بولرز جو تھے وہ بلکل ایسا لگ رہا تھا کہ بے بس نظر آ رہے تھے اگرچہ کین ویلیمسن کو چانسز ملے تھے لیکن کہتے ہیں نا کہ قسمت بہادروں کا ساتھ دیتی ہے انہوں نے اپنی امدہ بیٹنگ کے ذریعے کیوی ٹیم کو ایک ایسی مضبوط پوزیشن میں لا کھڑا کیا ہے کہ کل اگر پہلے سیشن میں دو تین وٹیں نیوزیلینڈ کے بولرز گرانے میں پاکستان کی کامیاب ہوتے ہیں تو کیوی ٹیم اس ٹیسٹ میچ میں کامیابی سہم کنار ہو سکتی ہے تقریباً بیس برس کے بعد نیوزیلینڈ کی ٹیم پاکستانی سرزمین پر کوئی ٹیسٹ میچ کھیل لی ہے اگر پاکستانی بولرز کی بولنگ کارکردگی پر نگاہ ڈالی جائے تو جو دونوں اسپنز ہیں پاکستان کے جن میں عبرار احمد جنہوں نے انگلینڈ کے خلاف اپنا ٹیسٹ کیرے شروع کیا اور نومان علی جنہوں نے اسی میدان پر ساؤت ایفریکہ کے خلاف سیریز میں اپنا ٹیسٹ کیرے شروع کیا پہلی ننگز میں دو دوسری ننگز میں پانچ فٹے حاصل کی تو نومان علی اور اگر ہم ان دونوں اسپنز کے اوورز کو دیکھیں کہ دونوں نے کتنے اوورز کی ہیں تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ ایک سو چورانوے اوورز اور پانچ گیندے کیوی ٹیم نے کھیلی اور ان میں سے ایک سو تیتیس اوورز اور پانچ گیندے جو ہیں ان دونوں اسپنز نے کرائیں آج پانچ فٹے اگرچہ حاصل کی عبرار احمد نے لیکن وہ خاصے مہنگے ثابت ہوئے انہوں نے دو سو پانچ رنز دے کر پانچ کھلاریوں کو آؤٹ کیا سٹھ سٹھ اوورز اور پانچ گیندے کی جبکہ ترے سٹھ اوورز کیے نومان علی نے اور انہوں نے تین کھلاریوں کو ایک سو پچاسی رنز دے کر آؤٹ کیا پاکستان کی بولنگ بڑی بکھری بکھری نظر آئی ہے فاز بولرز اتنا ایمپیک کریئٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے وسیم جونیا نے صرف ایک ہی وکٹ حاصل کی میر حمزہ جن کی کے واپسی ہوئی ہے پاکستانی کر کے ٹیم میں انہیں دو ہزار اٹھارہ کے بعد اور میر اندرہ کوئی وکٹ حاصل نہیں کر سکے اور کپتانی بھی بابر آزم کی کچھ سمجھ میں نہیں آئے انہوں نے نیگٹیو ٹیکٹکس یوز کی بجائے اس کے کہ وہ وکٹ لینے پر توجہ دیتے پارٹنرشپ سوڑنے پر توجہ دیتے دباؤ ڈالتے پریشر ڈالتے کیوی بیٹسمنوں پر لیکن ایسا بلکل دیکھنے میں نہیں آیا اور جب کین ویلیمسن نے اپنی ڈبل سینچی مکمل کی تو کپتان ٹیم ساؤڈی نے کیوی اننگز ڈیکلیئر کرنے کا اعلان کیا نیشنل سٹیڈیم کراچی کی اس پچ پر جو ہے باز گیندے بہت نیچی بھی رہ رہی ہیں اور باز گیندے پچ پر پڑھ کر باؤنس ان کو ملنا ہے اس کے علاوہ جو لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمن ہے ان کے آف آوٹسائیڈ آف سٹمپ رف بھی ہے جس کی وجہ سے ان آکورڈ باؤنس ملنا ہے تو بڑی پاکستان کے لیے مشکل ہوگی کل جب پاکستان کھیلے گا کیونکہ نوے عوض پاکستان کو کھیلنے اور آٹھ وکٹے پاکستان کی باقی ہیں بہت کچھ داروں مدار ہوگا بابر آزم سرفراز احمد اور سعود شکیل کی بیٹنگ پر اگر یہ تینوں بیٹسمن کامیاب ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بڑی حد تک آغا سلمان کی بیٹنگ بھی امپورٹنٹ رول پلے کرے گی تو تیوی ٹیم پلاننگ کے ساتھ گیری سٹیڈ ان کے جو کوچ ہے وہ پلاننگ کے ساتھ کل میدان میں اتریں گے ان کے پاس اجاز پٹیل ہے ان کے پاس عشت سوڈی ہے پھر مائیکل بریسویل جنہوں نے ایک وکٹ آج بریسویل نے لی ایک وکٹ سوڈی نے لی تو یہ ان کے جو سپن ٹرائو ہے وہ بھی مشکل ڈالے گا اور پھر کپتان ٹیم ساؤڈی جو کہ ساڑھے تین سو سے زیادہ وکٹے حاصل کر چکے تو ٹیم ساؤڈی بھی جو ہے نا وہ مشکل ڈال سکتے تو اب دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے خاص طور پر پہلا سیشن بڑا امپورٹنٹ ہے کل جمعہ کا دن ہے تو پہلا ایکسٹینڈڈڈ سیشن ہوگا دھائی گھنٹے کا اور اس سیشن میں پاکستانی بیٹسمنٹ کس طرح کی کارکردگی پیش کرتے ہیں دیکھنا ہوگا آج یہ امام الاخ خوش قسمت رہے کہ ایک رن لینے کی کوشش میں وہ رن آؤٹ ہوتے ہوتے بچے گین اسٹم سے نہیں ٹکرائی ورنہ وہ پیس سے باہر تھے تو اب دیکھتے ہیں کہ کل پاکستانی بیٹسمنٹ کس طرح کی بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہیں آپ کو کل اس ٹیس میچ کے پاس اور آخری دن کے حوالے سے ضرور بتائیں گے آج قومی سیلیکشن کمیٹی کے جو عبوری سیلیکشن کمیٹی کے چیمن شاہد آفریدی بھی آئے ہوئے تھے انہوں نے بھی میچ دیکھا اور ان کے ہونے والے داماد شاہین شاہ آفریدی نے بھی میچ دیکھا اور جو کنوینر ہے قومی عبوری سیلیکشن کمیٹی کے حارون رشید انہوں نے بھی میچ دیکھا پاکستان نے کل بائیس کھلانیوں کے ناموں کا اعلان کیا تھا ونڈے سیریز کے لیے جو نو جنوری سے شروع ہو رہی ہے اور پھر رات کو محمد حسنین فاس بولر کو ایٹ کیا گیا تو اب دیکھتے ہیں حارس سہیل کا بھی نام ہے ان کھلانیوں میں اس کے علاوہ شہدیل خان کا نام بھی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی سولہ رکمی ٹیم کا کیا کامبینیشن ہوتا ہے کیسے سولہ رکمی کھلانیوں کو منتخب کیا جاتا ہے اعلان کب ہوتا ہے کس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے دیکھتے رہیے ایم آئی بی سپورٹس